تو اپلیک اگر آپ کے پاس ایک ایسا لیپ ٹوب ہے کہ جس کے اندر آپ کو کوئی بھی سوفٹوئے نہیں چلتا پی سی گیمز تو آپ میں نہیں چل رہے لیکن آپ کے چاہتے ہیں کہ ہم انڈرویڈ کے جو گیمز ہیں وہ کھیلیں اس پر مطلب انڈرویڈ ایپس کو اس میں رن کریں بہت زیادہ اولڈ ایپ بلو سٹیک جیسے ایمولیٹر اس میں نہیں چلیں گے تو آپ کیا کر سکتے ہو میرے والا یہ میتھڈ یوز کر سکتے ہو اس والی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک ایسا انڈرویڈ ایمولیٹر لے کر رہے ہوں جو کہ آپ کی اس سسٹم کے حساب سے اپنے آپ کو ارجسٹ کرتا ہے یہ جو ایمولیٹر ہے یہ 1GB RAM without Graphic Card without Virtualization Technology والے سسٹم میں بھی چل جائے گا یہ جو ورشن ہے یہ سپیسیفکلی اپٹمائز کرتا ہے مطلب آپ کے سسٹم کو پہلے چاہ کرے گا پھر اس حساب سے اپنی فائل کو آپ کے سسٹم کے اندر ایکسپورٹ کرے گا یہ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے اگر آپ کا سسٹم ہیوی ہوگا تو یہ ہیوی والی فائل ایکسپورٹ کرے گا اگر لو اینڈ ہوگا تو یہ لو اینڈ والی فائل آپ کے سسٹم میں ایکسپورٹ کرے گا اور سب سے بڑھ کے اس ایمولیٹر کا جو انسٹالنگ پروسرسن ہے وہ سارے ایمولیٹر سے الگ ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے یہاں پر آپ یہ بول سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو بھی سکپ نہیں کرنا اس ایمولیٹر کے اندر آپ کو انڈرویڈ 4.4 دیکھنے کے لیے ملتا ہے آپ کوئی بھی اپلیکشن رن کر سکتے ہو اس ایمولیٹر کی جسٹ ایک ریکوائرمنٹ ہے جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بیگرونڈ میں اپلیکشن چلا نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کو اس ایمولیٹر کے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ہینگ ہو کر آپ میں چلے گا اس ایمولیٹر کے اندر آپ کو بہت ہی زیادہ سیمپل سا انٹرفیس دیکھنے کے لیے ملے گا ایک آپ کو مائک آپشن ملے گا ایک لوکیشن کا ایک کیبورڈ کا آپشن جسٹ 3 آپشن ملیں گے میں نے اس ویڈیو کو چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تب بھی ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی بن جائے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم اپنی کمپلیٹر کی سکرین پر آ چکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دو ویڈیوڈ کرنے ہیں جس کا لنک کمنٹ سیکشن میں ایویلیبل ہوگا ورنہ آپ اس کا ویڈیوڈ نوٹ کر لیں آپ یہی ویڈیوڈ ڈیوڈیوڈ کریں یہ میں ٹیسٹ کر کے آپ کو دے رہا ہوں یہ جو ریکوائرمنٹ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتائی ہے یہ اسی ویڈیوڈ کی ہے کسی اور کے اوپر آپ نے نہیں جانا ایک چیز اور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کا سسٹم 32 بٹ ہے تو 32 بٹ والا ہی آپ کے سسٹم میں چلے گا اگر آپ کا سسٹم 64 بٹ ہے تو 64 بٹ والا ہی آپ کے سسٹم میں چلے گا تو میرے پاس 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہے تو 32 بٹ والے کو اب ہم کریں گے اگنور دونوں کا میتھڈ سیم ہے انسٹال کرنا بھائی دھوڑا سا مشکل ہے سبر کا کام ہے تو دھیان سے دیکھ لینا رائٹ کلی کر کے ایکسٹیکٹ ہے ایکسٹیکٹ ہو جانے کے بعد آپ کو کچھ اس طریقے کا انڈی کا لوگو دیکھنے کے لیے ملے گا تو ابھی ہم کریں گے کہ اس کو انسٹال کریں گے آپ نے دھیان سے یہاں پر دیکھنے دیکھیں آپ نے اوکے کے اوپر کلک کر دینا ہے ایک چیز یاد رکھیں آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن بند ہونا چاہیے یہاں پر آپ ابھی دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ میرا لوڈنگ پر سٹک ہو چکا ہے دیکھیں میں نے انٹرنیٹ بند کرنے میں دیری کر دی تو ابھی فیلال اس کو ہم بند کریں گے انڈ بیک گراؤنڈ سے بھی اس کو بند کریں گے انڈ ہم اس کو اگین لانچ کرنے والے ہیں اپنے سسٹم میں تو ابھی اب دیکھ رہے ہیں میرا جو ہے وہ انسٹال ہونا شروع ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنے کوئی بھی آپ کو لوگو نہیں آئے گا آپ یہ سمجھیں گے کہ ایمولیٹر میرے میں نہیں چلا میرا سسٹم اتنا ہیوی نہیں ہے یا اس لئے دکت کر رہا ہے اب یہاں پر یہ اپنی مرضی سے ٹائم لے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چلے گا نہیں آپ نے کرنا کہ یہاں پر اگر آپ زیادہ چیک کرنا چاہے تو آپ نے ٹاسک منیجر میں چلے جانا ہے اپنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل میرے سسٹم پر ریلیکس ہے کوئی سیپیو یوسیج نہیں کھا رہا کوئی کچھ نہیں کھا رہا اب یہ اپنا کام کرنا آج سا سٹارٹ کرے گا سب کچھ کرے گا مجھے تقریباً اس کو کرنے میں پورے کے پورے بیس منٹ لگے تھے اب اس بار دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا تو ابھی فیلال میں ویٹ کرنے والا ہوں ٹاسک منیجر کو میں آپ کے سامنے ایسے ہی کھول کر رکھوں گا اور آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تو یہاں پر ابھی بھی ایمولیٹریں انسٹرال نہیں ہوا ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ایمولیٹر اپنی تین سرویسز کو انسٹرال کرتا ہے تو ایک تو یہ ایک وی پین کر کے انسٹرال کرے گا ایک خود کی سرویس ہے ایک اپنا ورچول بوکس انسٹرال کرے گا یہ دیکھیں ہمارا ایمولیٹر ابھی چل چکا ہے یہ تھوڑا سا بگ ہو گیا تو ابھی ہم فیلال کرتے گئے یہاں سے ٹاسک منیجر کو بند کرتے ہیں ایمولیٹر کو لانچ کرتے ہیں ادھر یہاں پر یہ بلیک سکرین پر کافی ٹائم تک سٹک رہے گا تقریباً اس کو بلیک سکرین پر سٹک رہنے میں میبی پانچ سے دس منٹ لگ سکتے ہیں آپ نے یہاں پر پیشس رکھنا ہے اینڈ ویٹ کرنا ہے ابھی ہمارا ایمولیٹر جو ہے وہ چل چکا ہے ٹھیک ہے جی تو چلنے کے بعد ابھی فیلال ہم کریں گے پہلے انٹرنیٹ کنیکٹ کریں گے انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے کے بعد پھر صحیح لوڈنگ پر چلا گئے پبلیک یہ سٹارٹنگ میں تھوڑے بہو نکھرے کرتا ہے اس کے بعد یہ بلکل پاوفیٹ بھی چلے گا ابھی آپ دیکھیں جب ہی آپ کو یہ اپشن آ جائے نا انڈرویڈیز اپگریٹنگ اب آپ کا ایمولیٹر ایڈی ہے اب میں کہ کروں گے اس ایمولیٹر کے فیچرز کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دھیان سے دیکھ لینا پبلیک سب سے پہلے یہاں پر آپ کو نیچے ایک اپشن ملتا ہے مائک کا اگر آپ کو ایسا گیم کھیلتے جس پر آپ کو مائک کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر میرے جو مائکس ہیں وہ یہاں پہ مجھے شو ہو رہے ہیں نیچے یہاں پر آپ کو لوکیشن کا اپشن ملتا ہے تو یہاں پر آپ کو لوکیشن وغیرہ جو سیٹ کرنا رہتا ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کو ایک option ملتا ہے کی پیڈ کا جس کا یوز میں آگے جل کے آپ کو بتاؤں گا تین بٹنز یہ گئے ہیں ٹھیک ہے نورمل ایمولیٹرز کے ہوتے ہیں یہاں پہ روٹیٹ کا option اور فول سکرین کا option یہاں پہ ایویلیبل ہے اب ہم اس ایمولیٹر کو اپن کرتے ہیں یہاں پر اگر اس کے انڈرویڈ ووجن کی یہاں پر بات کریجے تو یہاں پر آپ کو انڈرویڈ 4.2.2 دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس میں کہ آپ بہت حد تک سارے اپلیکیشنز رن کر سکتے ہیں یہاں پر اگر بات کریں آپ کو ایپس کہاں سے ڈاؤنلوٹ کرنے ہیں یہ انڈرویڈ 4.2 ہے تو یہاں پر آپ کو گوگل پلی سٹور ملے گا آپ گوگل پلی سٹور کو یوز کرتے ہوئے جو بھی اپلیکیشن آپ کو یوز کرنا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے گیمز آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں آپ یہاں بھی کوئی بھی گیم جو انسٹرول کرنا چاہیں آپ پہ بینک بینک جو موبائل لیجنٹ ہے وہ بھی دیکھنے کے لیے مل رہا ہے آپ اس کو بھی انسٹرول کرنا چاہیں اپنی مرضی کے اکوڈنگ کر سکتے ہیں اس ایمولیٹر کے اندر آپ اپنے بزنس اپلیکیشنز سارے رن کر سکتے ہیں چلیں گے دھیان سے سن لینا جس سے ماوس چلتا ہے ان اپلیکیشنز کو بھی آپ رن کر سکتے ہو لائک سبوے سرف جو گیم ہے اس کے اندر ماوس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس میں یوز ہوتا ہے اس ایمولیٹر کے اندر آپ کوئی بیٹر روائل گیم بھی کھیل سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے کچھ لیمٹیڈ رہتی ہیں جن گیمز کے اندر آپ کو کی بورڈ کی ضرورت پڑے گی ان گیمز کے اندر کچھ لیمٹیڈ چیزیں دی گئی ہیں جو کہ یہ لو اینڈ ایمولیٹر ہے تو پلیز ہائی اینڈ ایمولیٹر کے ساتھ کمپیر مت کرنا اور یہ مت کرا کرو کہ اس میں یہ گیم چل جگی وہ چل جگی آپ کے لیے ادر ویڈیوز آتی رہتی ہیں ادر گیمز کے اوپر لو اینڈ پی سی کے لیے سپیسفک ویڈیوز میں بناتا ہوں تو یہ وہی ویڈیو ہوتی ہیں تو آپ نے اس ایمولیٹر کے جو یہ بٹن ہے اس سے آپ کی مپنگ کرتے ہو یہاں پر آپ نے اگر کی بورڈ والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے جو مین اس کا فیچر ہے وہ سب سے اچھا بھی مجھے یہ لیتا ہے جو کہ ہے یوز کی پیڈ ڈریکٹری کوئی بھی گیم جس کی آپ نے کی مپنگ کرنی ہے مینوولی کی مپنگ کرنی ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے اوپر ٹک کریں گے آپ کا جو کی پیڈ ہے وہ بھی کونیکٹ ہونا چاہیے اگر کونیکٹ نہیں ہے تو یہ آپ نے ٹک نہیں کرنا اس کو انچیک کر دینا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کو ایک اوٹو کا اویشن ملتا ہے آپ جو بھی گیم انسٹرول کریں گے اس کے اوپ انسٹرول کرنے کے بعد جب آپ اوٹو پر رکھیں گے تو اوٹو میٹیکلی یہ کی مپنگ آپ کو دے دے گا یہ ایمولیٹر سکسٹی پرسنٹ تک جتنے بھی گیمز ہیں ان کی ساری کی مپنگ کو سپورٹ کرتا ہے لیکن اگر آپ کو نہیں پتا آپ کو گیم ڈاؤنوٹ کر رہے ہیں اور پہلے ہی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یار اس کی کی مپنگ اس میں ہے یا نہیں اس کے لئے آپ نے کی بورڈ والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اوپشن ملے گا مینویل کا یہاں پر آپ کو ساری کی مپنگ دیکھنے کے لئے مل جائے گی جو بھی گیم جو بھی فائل آپ یہاں پہ لگانا چاہیں وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس کی کی مپنگ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لئے مل جائے گی جو آپ نے مینویلی کبھی کبھار جو چیزیں بنائی ہوتی ہیں وہ بھی اب یہاں پہ سیلیٹ کر سکتے ہیں جس کا جو فورمیٹ ہے وہ ہے سی ایف جی جو کہ میں آپ کو آگے آنے والے ٹائم پہ انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا اور آپ کو پتا ہے کہ ایسی چیزوں پہ ویڈیو میں ہی لاتا ہوں کی مپنگ سے ریلیٹڈ ابھی فیلال اس پہ میں کام نہیں کر رہا لیکن میں کام سٹارٹ کروں گا وہ ابھی میں اس ویڈیو کے بعد لوگوں کے ریویوز چیکھنوں گا کہ پبلک میں یہ ایمولیٹر چلا بھی ہے کہ نہیں اگر چلا ہے تو پھر میں اس فائل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ خود سے کی مپنگ کو موڈ کر کے بنا سکتے ہیں اکثر میں آپ کو جو کی مپنگ کی فائل دے رہا ہوتا ہوں کیسے وہ موڈ کری جاتی ہے ماں وہ بھی آپ کو سکھا دوں گا جس سے کہ آپ اس ایمولیٹر کی کی مپنگ کی فائل کو خود کو موڈ کر سکتے ہو لیکن فیلحال ابھی کے لیے آپ کو جو بھی کی مپنگ چاہیے آپ یوز کر سکتے ہیں اس گیم کی ساری کی مپنگ آپ کو دیکھنی کے لیے ملتی ہے یہ جو ایمولیٹر ہے یہ پیڈ کے اندر بھی آتا ہے فری کے اندر بھی آتا ہے یہ فری ہے فری والا بیسٹ ہے فور لو اینڈ پی سی یہ بھی یاد رکھیں ٹیمپل رن جو گیم ہے اس کی میپنگ دیکھنے کے لیے ملتی ہے جو بھی گیم کی آپ کی میپنگ کرنا چاہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ کو وہ کی بائپنگ شو کر دے گا کہ کی بورڈ کے اوپر یہ بٹن ایکشنز کے لیے وہ سارے بٹن آپ کو شو ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ نے لو اینڈ پی سی